میرے چچا نے محبت میں ایک توائف سے شادی کر لی وہ شام ہوتے ہی گھنگرو پہنے سچ دھچ کے گھر میں گھومنے لگتی گھر میں سب ہی پریشان تھے لیکن چچا چچی کو ایک لفظ نہ کہتے اور پھر ایک رات یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ چچی تو آدھی رات کو میرے چچا ایک بہت ہی خوبصورت سی لڑکی کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہوئے تو ہم سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں وہ لڑکی پوری طرح چادر میں چھپی ہوئی تھی صرف اس کا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا اس لڑکی کے گورے گورے ہاتھوں پیروں میں مہتی کا رنگ پوری طرح سے چچ رہا تھا چچا نے جیسے ہی اس کا تعرف کروایا تو سب ہی گھر والے حیران رہ گئے چچا نے شادی کر لی تھی اور وہ بھی بغیر گھر میں کسی کو بتائے میرے بابا چکر کے بڑے تھے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے چچا سے کہہ رہے تھے کہ کر تمہیں شادی ہی کرنی تھی تو ہم میں سے کسی کو کہتے ہم خود تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلے جاتے یوں بنا بتائے شادی کر کے تو تم نے ہم سب کو ہی مشکل میں ڈال دیا ہے اب خاندان والے اور محلے والے بھی ترہاں ترہاں کی باتیں بنائیں گے سب جاننا چاہیں گے کہ تم نے ایسے چھپتے چھپاتے شادی کیوں کر لی بابا چچا کی اچانک شادی پر خوش نہیں تھے بلکہ انہیں غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ بڑے تھے اور ہر کسی کی بات کا جواب انہیں دینا تھا اس سے پہلے کہ چچا کچھ کہتے ان کے ساتھ ہائی لڑکی چونکہ ہماری چچی بن چکی تھی وہ خود ہی بابا سے کہنے لگی کہ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں رشتے لے کر نہیں آیا کرتے چچا نے اچانک اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا تھا لیکن اس کی بات سن کر بابا چونک کہتے بابا نے کڑی نظروں سے چچا کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے لیکن چچا نے نظریں چھکا لی تھی اور بابا کو کسی گڑھڑ کا احساس ہو گیا تھا بلکہ ہم سب بھی کچھ پریشان ہو گئے تھے جب ہی چچی نے ایک ایسے راز کا انکشاف کیا کہ ہمارے ہوش اڑ گئے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جہاں سے آئی ہیں وہاں رشتے نہیں ہوتے بلکہ قیمتیں لگا کرتی ہیں اور چچا بھی قیمت عدا کر کے ہی ان سے نکاح کر کے انہیں لے کر آئے ہیں چچا نے افسوس پھری نظروں سے چچی کو دیکھا تھا شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سچ سامنے آئے لیکن چچی نے ڈھکے چھپے لفظوں میں خود ہی اپنی حقیقت سب کو بتا دی تھی سچ جان کر تو بابا کے قدموں تلے سے سمین ہی نکل گئی تھی ہم لوگ بہت ہی شریف اور عزتدار خاندان سے تھے یہ سوچنا ہی ہمارے لیے محال تھا کہ ہمارے چچا نے اکتوائف کو ہمارے گھر کی عزت بنا دیا تھا اس سے پہلے کہ بابا کا کہہر چچا اور چچی پر نازل ہوتا امہ نے فوراں ہی مجھے کہا کہ اپنے چچی کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ اور ان کا خیال رکھو امہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور تھنڈے مزاج کی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ اس معاملے کو سنبھال لیں گی پیچھے سے اببا کی کہہر برساتی ہوئی آواز آئی تھی کہ اس گھر میں جوان جہان لڑکیاں رہتی ہیں اب یہاں اکتوائف رہے گی تو ہماری بچیوں پر کیا اثر پڑے گا تم نے ہمارے خاندان میں یہ کیسی ملاوٹ کر دی ہے تم پر کبھی کسی چیز کی کوئی پپندی نہیں لگائی گئی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اپنی مرضی ہمارے سروں پر اس طرح مسلط کر دو گے میں نے چچی کے ہاتھوں میں واضحہ لرزش محسوس کی تھی یقیناً اببا کے لفظوں کی کاٹ نے انہیں دہلا دیا تھا میں جو یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ چچا نے شادی کر لی ہے اور ہمارے گھر میں پیاری سی چچی آ گئی ہے یہ حقیقت جان کر کہ وہ ہمارے جیسی عام لڑکی نہیں ہے میرا دل بھی پہٹسا گیا تھا ہمارے معاشرے میں توافوں کو جو حیثیت حاصل ہے وہ سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں بابا کے سخت مزاج کو میں اچھی طرح جانتی تھی اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بابا آگے کیا فیصلہ کرنے والے ہیں میں نے چچی کو اپنے کمرے میں لاکر بٹھا دیا تھا اور انہیں پانی پلایا تھا ان کے آنکھوں کی نمی میں محسوس کر سکتی تھی ان کا دھیان بٹانے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ وہ بہت ہی حسین ہے اور میں تو ان پر سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی ہوں میری بات سن کر ان کے چہر پر ایک دکھ پری مسکرہ ہٹا گئی تھی اور بہت آہستہ سے انہوں نے کہا تھا کہ خدا ایسا حسن کسی کو نہ دے میں ان کی بات سمجھ نہ سکی تھی لیکن ان کے لہچے کا دکھ ضرور محسوس کر پائی تھی باہر سے بابا اور چچا کی تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے چچی کا ہاتھ تھام کر ان سے کہا تھا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں سب ٹھیک ہوگا تھوڑی ہی دیر میں چچا کمرے میں آئے اور چچی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے کمرے میں لے گئے بعد میں امہ کی زبانی مجھے پتا چلا کہ چچا نے بابا کو اس بات کے لیے قائل کر لیا ہے کہ چچی اسی گھر میں رہیں گی اور یہ بات کسی کو نہیں بتائی جائے گی کہ وہ ایک دوائف ہے اور نہ ہی کبھی گھر میں اس بات کا دوبارہ ذکر ہوگا مجھے تو چچی پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی اور ان سے ایک دو سال ہی بڑی تھی اس لیے میں خوش ہو گئی تھی کہ اب مجھے گھر میں کسی کا ساتھ مل جائے گا لیکن امہ نے کہہ دیا تھا کہ چچی سے دور رہنا کیونکہ تمہارے بابا ان کی یہاں موجودگی پر بلکل بھی خوش نہیں ہے اگر تمہارے بابا تمہارے چچا سے حد سے زیادہ محبت نہ کرتے تو شاید آج یہ دونوں ہی گھر سے باہر ہوتے جلد ہی تمہارے بابا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں تمہاری چچی کا کردار ہم سب کے لیے مسئیبت کھڑی کر سکتا ہے میں نے امہ سے کہا کہ اس میں اتنی فکر کرنے والی کیا بات ہے جب ہم کسی کو بتائیں گے ہی نہیں تو کسی کو کیسے پتا چلے گا میری بات سن کر امہ خاموش ہو گئی تھی یہ بات تو سچ تھی کہ جب تک ہم میں سے کوئی یہ بات موز سے نہ نکالتا کسی کو پتا نہیں چل سکتی تھی کیونکہ ہم جیسے شریفوں کا تو کوٹھوں سے کوئی واسطہ تھا نہیں مگر چچا کو پتا نہیں چچی کہاں سے مل گئی تھی اچانے کی یہ سوال میرے ذہن میں گرتش کرنے لگا تھا اگلی صبح جب سب گھر والے ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے تو چچا اور چچی بھی اپنے کمرے سے نکل کر ناشتے کے لیے آ گئے امہ نے ان کے لیے بھی ناشتہ لگا دیا بابا چچی کو دیکھتے ہی ناشتہ چھوڑ کر چلے گئے تھے چچی نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور جب چچا اپنے کام پر چلے گئے تو چچی خود ہی امہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ پٹانے لگی پہلے تو امہ نے انہیں منع کیا لیکن پھر جب چچی کو شوق سے گھر کا کام کرتے دیکھا تو امہ نے انہیں کچھ نہ کہا بابا بھی کام پر چلے گئے تھے اسی لئے میں نے چچی سے تھوڑی بہت بات چھوڑو کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایسا لگا جیسے میں انہیں بہت پہلے سے جانتی ہوں وہ تو بالکل میرے ہی جیسی تھی ان کی عادت اور مزاج بھی مجھ سے کافی ملتے تھے اور پھر ان کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ چچا نے ان سے کیوں شادی کر لی ہے ورنہ چچا تو پچھلے بہت عرصے سے شادی کے نام پر بھاگ رہے تھے امہ نے چچا کے لیے نہ جانے کتنی لڑکیاں دیکھی تھیں لیکن چچا ہمیشہ یہی کہتے کہ انہیں شادی ہی نہیں کرنی ہے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتے ایسا لگتا تھا جس انہیں محبت کا روک لگ گیا ہو تنگ آ کر گھر والوں نے ان سے شادی کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا اور پھر چچا یوں اچانا کی چچی کا ہاتھ پکڑ کر گھر آ گئے شاید چچی ہی وہ وجہ تھی جن کی وجہ سے چچا شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور جیسے ہی انہیں شادی کرنے کا موقع ملا تو وہ فوراں ہی انہیں بیع کر لے آئے چچی سارا دن خوشی خوشی امہ کا ہاتھ پٹاتی رہی اور وقتن فوقتن مجھ سے بھی باتیں کرتی رہی پڑوسی والی شاہدہ خالہ تو پہر کے وقت امہ سے ملنے کے لیے آئیں تو چچی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں امہ نے چچی کا تعریف شاہدہ خالہ سے کروا دیا چچی جیسے ہی ان سے مل کر اپنے کمرے میں گئیں تو شاہدہ خالہ نے ترہاں ترہاں کے سوال شروع کر دیئے وہ بھی چچا کی اس اچانک شادی کے پیچھے چھپا راز جاننا چاہتی تھی کیونکہ شاہدہ خالہ نے امہ کو چچا کیلئے کئی لڑکیاں دکھائیں تھی اور چچا رازی نہ ہوئے تھے امہ نے ایسے ہی بات بنا کر کہہ دی کہ چچی کا تعلق ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے ہے اور چچی کی امہ کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے ہم نے سادکی سے نگاہ کروا دیا امہ کی بات سن کر شاہدہ خالہ کو اتمنان تو نہ ہوا تھا لیکن ان کی زبان کو تالہ ضرور لگ گیا تھا میں اور امہ اچھے سے جانتے تھے کہ شام تک یہ خبر پورے محلے کو پتا چل جائے گی شاہدہ خالہ کا یہی کام تھا کہ وہ گھر گھر گھوم کر یہاں کی وہاں کرتی تھی اپنے طور پر تو امہ نے انہیں جواب دے دیا تھا لیکن خود پریشان ہو گئی تھی شاہدہ خالہ اب نمک میں اشٹال کر محلے والوں کو چچا کی اچانک شادی کی خبر سنانے والی تھی اور اگر غلطی سے بھی کسی کو چچی کی توائف ہونے کا پتا چل جاتا تو ہمارا اس محلے میں رہنا مشکل ہو جاتا ابھی ہم اس شش و پنچ کا شکار تھے کہ جب مغرب کے بعد گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی میں اور امہ حال میں جائے نماز بچائے وظائف میں مشہول تھے چچی اچانک ہی بہت سچ سچ کر اپنے کمرے سے نکلی اور ان کے ہاتھ پیروں میں بندے گنگروں کی جھنکار سے پورا گھر گونج اٹھا چچی کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں اور امہ دنگ رہ گئے تھے وہ تو خدا کا شکر تھا کہ بابا گھر میں موجود نہیں تھے ورنہ شاید فوراں ہی چچی کو گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتے امہ نے چچی سے کہا کہ اب تم ہمارے گھر کی عزت بن چکی ہو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اب اپنے توائف والے حلیے میں ہمارے گھومو پہلے ہی محلے میں تمہاری اور ساہد کی شادی کی خبر پھیل چکی ہے اب ایسے میں کوئی بھی محلے دار تمہیں دیکھنے کیلئے چلا آیا تو ہم کسی کو کیا مو دکھائیں گے ہم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہیں گے چچی نے جیسے امہ کی بات سنی ہی نہیں تھی وہ فرد سے پانی لینے آئی تھی اور پانی لے کر دوبارہ گھنگرو کی جھنکار میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی ان کا زرک برک لباس اور بھڑکتا ہوا میک اپ دیکھ کر امہ کو ہول اٹھ رہے تھے کیونکہ امہ کو بابا کے غصے کا بہت اچھی طرح اندازہ تھا امہ نے مجھے کہہ کر چچا کو فون لگوایا اور انہیں ساری بات بتائی تھوڑی ہی دیر میں چچا گھر چلے آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے لیکن چچی کے گھنگرو کی جھنکار ابھی تک سنائی دے رہی تھی اور رات تک بابا کو بھی اس بارے میں علم ہو گیا بابا نے چچا کو بلا کر بہت زیادہ جھکڑا کیا لیکن وہ بلکل خاموش رہے اس کے بعد تو جیسے یہ معمول ہی بن گیا چچی سارا دن گھر میں بہت اچھے سے رہتی سارے کام کاش بھی کرتی لیکن مغرب ہوتے ہی وہ پھر سے تواف کا روپ دھار لیتی اور گھر میں گھومتی پھرتی چچا نے بلکل خاموشی اختیار کر لی تھی ان کے موپر جیسے تالیں لگ گئے تھے گھر میں سب لوگوں کے پریشان ہونے کے باوجود بھی چچا نے چچی کو نہیں روکا تھا یا شاید روک ہی نہیں پائے تھے کبھی کبھی مجھے چچی کا کردار بہت ہی مشکوک لگنے لگتا چچا ان کی محبت میں پیچھے چلے جاتے اور وہ چچا سے اکھڑی اکھڑی رہتی چچی کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت اور شفاف تھیں اور میں جب بھی چچی کی آنکھوں میں دیکھتی تو وہ مجھے بہت ہی معصوم نظر آتی بابا نے مجھ پر بہت زیادہ سختی کر دی تھی اور اب میں چچی سے بہت کم بات کر دی تھی میرے امتحانات قریب تھے اور میں رات پھر چاک کر پڑھائی کرتی تھی میرا اور چچا کا کمرہ برابر برابر ہی تھا پڑھائی کے دوران بھی مجھے چچی کی گھنگرو کی آواز سنائی دیا کرتی اور میرا سارا دھیان بچ جاتا میں جاننا چاہتی تھی کہ جب چچی سارا دن بلکل ہماری طرح رہتی ہیں تو پھر ایسی کون سی بات ہے جو شام ہوتے ہی وہ توایف بن جائے کرتی ہیں آج بھی مجھے پڑھائی کرتے کافی دیر ہو گئی تھی اور پڑھ پڑھ کر میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا میں نے سوچا کہ پہلے چائے بنا کر پی لیتی ہوں اور پھر باقی کی تیاری کروں گی یہی سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکلی تو چچا کی کمرے سے تیز تیز آوازیں آ رہی تھی کمرے کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا میں نے عداب کے خلاف چاہتے ہوئے دروازے کی جھری میں سے جھانکنا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ چچی بیٹ پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھی جبکہ چچا ان کے قدموں میں ہاتھ چوڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ چچی سے نہ جانے کس بات کی معافی مانگ رہے تھے لیکن نہ ہی چچی کے رونے میں کوئی کمی آئی تھی اور نہ ہی انہوں نے چچا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھنا گوارہ کیا تھا میں اپنے ہستے مسکراتے اور ہمیشہ خوشیاں بکھیرتے رہنے والے چچا کو پہلی دفعہ روتے ہوئے دیکھ رہی تھی چچا ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ خوش مزاج اور ہسی مزاق کرنے والے تھے وہ خاندان بھر میں ہی اپنی اس مزاج کو لے کر بہت پسند کیے جاتے تھے جہاں وہ ہوتے وہاں رونک میلا لگ جاتا وہ سب کے ہی چہرے پر ہسی بکھیر دیتے لیکن پچھلے کچھ عرصے میں وہ پوری طرح بدل گئے تھے اپنے کمرے میں بند خاموش رہنے لگے تھے لوگوں سے ملنا چلنا بھی چھوڑ دیا تھا اور تقریبات میں بھی نا جایا کرتے اممہ کو لگا کہ شاید وہ کسی کو پسند کرنے لگے ہیں تو اممہ نے کئی دفعہ ان سے یہ سوال کیا لیکن ہمیشہ ان کے لب خاموش رہے اور پھر وہ چچی کو بیوی بنا کر لے آئے لیکن ساری دنیا کو مسکرانے پر مجبور کرنے والا عاشقود اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر رو رہا تھا اور ان کے رونے میں جا تکلیف اور غم تھا اس نے مجھے رولا دیا تھا کچھ دیر ہونے کے بعد وہ چچی سے کہنے لگے مجھے معاف کر دو حسنہ میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے اور تمہارے لئے مجھے معاف کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن میں اپنے گناہ کے لئے اپنے رب سے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور تم سے بھی ہر روز معافی مانگتا ہوں اپنے دل میں میرے لئے کچھ کنجائش نکال لو اور اپنے آپ کو اور مجھے اس عذیت سے آزاد کر لو چچان سے التجا کر رہے تھے اور چچی کی سسکیاں ابھی بھی درو دیوار میں گونچ رہی تھی چچی کہہ رہی تھی کہ آپ کے لئے سب کچھ بھولا دینا شاید آسان ہوگا لیکن آپ کی وجہ سے چھ مہینے میں نے کوٹھے میں ایک تو وائف کی حصیت سے گزارے ہیں ہر رات کوئی نیا کا حق میرے کمرے میں چلا آتا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی آپ کے ایک چھوٹے سے مزاک نے کس طرح میری زندگی اجار کر رکھتی ہے شاید آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ ہی نہیں وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے لیکن میرے اندر ایک سوالوں کا توفان اٹھ گیا تھا یہ سوچ کر ہی میں کام پڑھی تھی کہ ایک چچی ایک تو وائف تھی تو اس کی وجہ میرے چچا تھے میں اپنے ہی خیالوں میں ایسی گم ہوئی کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ کب چچا نے آ کر دروازہ کھول دیا اور وہ مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے میری حالت دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں وہ مجھے خود ہی کمرے میں لے گئے اور چچی کے ساتھ بٹھا دیا اور اس کے بعد جو کچھ چچا نے مجھے بتایا وہ سن کر میری جان نکل گئی چچا اور چچی ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے تھے چچا چچی سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ان کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتے تھے لیکن چچی کے گھر والے خاندان سے باہر رشتہ کرنے کے خلاف تھے اسی لیے چچی نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو رازی کر لیں گی اور جیسے ہی ان کے گھر والے مان جائیں گے تو چچا ان کے لیے رشتہ بھیجتے ہیں ان دونوں کے درمیان محبت کا سلسلہ جاری تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے فون پر رابطے میں تھے اور روزانہ ہی رات کو کئی گھنٹے ایک دوسرے سے بات بھی کیا کرتے تھے ایک دن چچا نے چچی سے کہا کہ حسنا تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو تب چچی نے انہیں کہا کہ میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں چچا نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پوچھ تم فجر کے وقت اپنا گھر شوڑ کر اسٹیشن پر شلی آنا ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے اور کچھ دنوں بعد واپس آ کر گھر والوں کو بتا دیں گے چچی نے حیرت سے چچا سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ ایسا چاہتے ہیں تو چچا نے کہہ دیا کہ ہاں میں تمہیں فجر کے وقت اسٹیشن پر ملوں گا تم آ جانا دراصل چچا اپنی عادت کے مطابق چچی سے مزاق کر رہے تھے لیکن اتفاق سے اسی وقت چچا کا موبائل فون چھین لیا کیونکہ چچا گھر سے باہر گلی کے کونے پر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کا چچی سے رابطہ نہ ہو سکا چچا کو ہرگیز بھی امید نہیں تھی کہ چچی ان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ریلوے سٹیشن پر پہنچ آئیں گی لیکن چچی نے چچا کی بات کو سچ سمجھ کر اپنا مختصر سامان اٹھایا اور فجر میں ہی ریلوے سٹیشن پہنچ گئی کافی دیر تک وہ چچا کا انتظار کرتی رہی لیکن چچا نہ آئے تو وہ اپنے گھر واپسی کے لیے ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور وہ ٹیکسی والا انہیں ان کے گھر لے جانے کی بجائے سیدھا کوٹھے پر لے گیا اور اچھے داموں میں انہیں فروخت کر دیا چچی جوان اور خوبصورت تھی اور اسی بات کا ٹیکسی والے نے فائدہ اٹھایا تھا اگلی صبح چچا نے فوراں ہی اممہ کا فون لے کر چچی کو فون ملایا تھا لیکن چچی کا فون بند جا رہا تھا اور پھر چچا کو پتا چلا کہ چچی تو اپنا گھر چھوڑ کر کہیں جا چکی ہیں ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی وہ جان گئے کہ چچی ان کے کہنے پر گھر چھوڑ کر نکل گئی ہیں لیکن وہ کہاں گئی یہ پتا ہی نہ چل سکا چچا نے انہیں بہت تلاش کیا وہ یہی سوچ کر بار بار ریلویسٹیشن کا چکر لگاتے کہ شاید انہیں کہیں سے چچی کا کوئی سراغ مل جائے ایک دن ریلویسٹیشن کے ایک کلی نے چچا کو دیکھ کر پوچھا کہ تم روز یہاں کس کی تلاش میں چلے آتے ہو چچا نے جب اسے چچی کا ہلیا بتایا تو اس کلی سے انہیں پتا چلا کہ چچی جس ٹیکسی میں بیٹھ کر گئی ہیں وہ ٹیکسی والا دراصل کوٹھے والوں کا آدمی ہے جو رات کے وقت اسی کام کے لیے ریلویسٹیشن پر کھڑا رہتا ہے اور چچی اس کے ہاتھ لگ چکی ہیں یہ سن کر چچا دیوانے ہو گئے اور سیدھے کوٹھے تک پہنچ گئے دو چار دن میں ہی انہیں چچی نظر آ گئی لیکن اب وہ چچا کی حسنہ نہیں تھی بلکہ وہ کوٹھے پر ناچنے والی ایک توایف تھی چچا لاکھ کوششوں کے باوجود بھی چچی کو وہاں سے نکال نہ پائے اور پھر چچا نے اپنی ساری جمع پونچی سے چچی کو خرید لیا لیکن ان چند مہینوں میں چچی کے روح پر ایسے زخم لگے تھے کہ جنہیں وہ بھلا ہی نہیں سکی تھی اور وہ چچا کو اپنا قصور وار مانتی تھی چچا جب چچی کو ازاد کروا کر ان کے گھر لے گئے تو ان کے گھر والوں نے انہیں اپنانے سے انکار کر دیا اور چچا نکاح کر کے چچی کو گھر لے آئے لیکن شام ہوتے ہی چچی اس عذیت کا شکار ہونے لگتی اور چچا کو بھی اسی تکلیف سے گزارنا چاہتی تھی جس سے وہ گزر کر آئی تھی اس لئے وہ اپنا حلیہ توائف جیسا بنا لیتی اور چچا کے آگے گھومنے پھرنے لگتی ان کا ایسا حال دیکھ کر چچا کا کلیجہ کٹ جائے کرتا تھا لیکن چچی کو پھر بھی سکون حاصل نہ ہوا تھا چچا کو اپنی گلتی کا احساس تھا اس لئے وہ خاموشی سے یہ سزا بھگتنے کو راضی تھے وہ چاہتے تھے کہ چچی انہیں ماف کر دیں اور وہ دونوں ہی اس عذیت بھری زندگی سے نکل آئیں چچا سب کچھ بتا کر خاموش ہو گئے تھے میری آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے وہ دونوں کس قدر تکلیفت زندگی چھی رہے تھے اس کا حساس مجھے آج ہوا تھا تھے تو دونوں بہت ہی خوبصورت لیکن نصیبوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلا تھا چچا کے مزاک نے ان کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور وہ اپنا سب کچھ کما بیٹھی تھی دھیرے دھیرے دن گزر رہے تھے اور چچی کے رویے میں فرق آنے لگا تھا وہ پہلے سے بہتر ہو رہی تھی شاید چچا کے آنسوں نے ان کا دل پکلا دیا تھا میں بھی وقتن فوقتن انہیں اس بات کا حساس دلاتی کہ ہم سب ہی ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور دل سے ان کی عزت کرتے ہیں مجھے یقین تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ بھی ہماری طرح ایک نارمل زندگی کی طرف فلوٹ آئیں گی انسان کو بہت سوچ سمجھ کر لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے ہمارا ایک چھوٹا سا مزاک کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے یہ بات ہم سب کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر جچی اپنے گھر والوں سے چھپ کر آدھی رات کو گھر سے باہر نہ نکلتی تو شاید وہ اتنی بڑے مشکل میں نہ پڑتی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے فیصلے سب کچھ بدل کر رکھ دیتے ہیں ہمیں زندگی کے ہر قدم پر احتیاط سے کام لینا چاہیے موسیقی